السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بات کریں گے مفسداتِ صلاة یعنی وہ چیز جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آج ہم انہیں چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے نمبر ایک وضوط ٹوٹ جانا یہ تو آپ کو معلومی ہے اگر وضوط ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی یعنی کوئی آدمی نماز پڑ رہی اور نماز پڑتے پڑتے وضوط ٹوٹ گیا چاہے وہ کسی طرح بھی ٹوٹ گیا ہو اور وضوط ٹوٹنے کی آٹھ چیزیں ہیں تو وضوط اگر ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح نماز کے اندر بات کرنا کوئی نماز میں بات کر رہا ہے نماز میں کسی بھی طرح کی کوئی بات کرنا تو بات کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح کوئی آیا اور آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے کسی کو سلام کیا یا فون آیا فون پر سلام کیا تو سلام کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح کسی نے آپ کو سلام کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دے دیا تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح آپ کو چھینک آئی اور چھینک میں آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو الحمدللہ کہنے سے بھی آپ کے نماز ٹھوٹ جائے گی اسی طرح کسی اور کچھیں گئی اور اس کے جواب میں آپ نے یا رحمت اللہ کہہ دیا تو بھی آپ کے نماز ٹھوٹ جائے گی اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے آپ کو کسی کی موت کی خبر دی تو آپ نے موت کی خبر سنتے تو بھی آپ کے نماز ٹھوٹ جائے گی یا اسی طرح نماز کے اندر آپ نے الحمدللہ کہہ دیا یا سبحان اللہ کہہ دیا ماشاء اللہ کہہ دیا انشاءاللہ کہہ دیا استغفراللہ کہہ دیا تو ان تمام الفاظوں کے کہنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور درد کی وجہ سے آہ آہ کر رہے ہیں پوری نماز کے اندر آہ کر رہے ہیں تو وہ آہ آہ کرنے سے بھی آپ کو نماز ٹوٹ جائے گی تو کیا کریں ایسا کریں جب وہ درد کم ہو جائے جب نماز پڑھیں آپ یا اس جو درد ہو رہا ہے اس میں درد تو ہونے تو لیکن آہ ہوں نہ کریں اگر آپ پوری نماز اپنے آہ آہ کیا تو آپ کے نماز ٹوٹ جائے گی یا اسی طرح آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں یا کہیں پر قرآن رکھو آپ نے اس کو دیکھ لیا اس کو قرآن کو دیکھ لیا اور آپ کے حروف آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں یا آپ نے خود قرآن کو دیکھ لیا یا کسی اور نے قرآن کو کھلا لیکن آپ نے قرآن کو دیکھ لیا تو آپ کو جو ہے نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی کیوں؟ کیونکہ آپ کو نماز کے اندر قرآن تو پڑھنا ہے لیکن نماز کے اندر قرآن دیکھنے پڑنا نہ کہ قرآن کو دیکھنا ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی یا اسی طرح عمل کسیر یعنی وہ عمل جس کو دیکھنے سے سامنے والا ہے سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے کیا مطلب آپ دونوں ہاتھ سے کھو جا رہے ہیں یا کوئی مرد ہیں یا خواتین ہیں دونوں ہاتھ سے کھو جا رہی ہیں یا خواتین ہیں دونوں ہاتھ سے روپٹے کو ٹھیک کر رہی ہیں یا دونوں ہاتھوں سے کانوں کو کھوجا رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے داڑی کو کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے ایسا کھوجا رہے ہیں تو جب دونوں ہاتھوں سے ایسا کر رہے ہیں تو سامنے والے دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ آدمی نماز میں نہیں ہے تو اس عمل سے بھی آپ کے نماز ٹوٹ جائے گی یا اسی طرح آپ نماز کے اندر کوئی چیز کھا رہے ہیں تو آپ جب اگر نماز کے اندر کوئی چیز کھائیں گے آپ کو اندر کے اندر ہی اس کو کھالیا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی اگر اس کو باہر نکالا دیکھا اور پھر کھالیا تو آپ کی نماز ٹوٹے گی اگر چاول کے دانے سے اور گہوں کے دانے سے بڑی کوئی چیز ہے وہ مومے تھی اس کو آپ نے کھالیا تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر آپ نے اس کو اندر ویسے ہی کھالیا اندر کے اندر دیکھا اور چاول کے دانے کی مقدار یا اس سے کم ہے تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی اسی طرح کوئی آدمی نماز میں آگے چل گیا یا ایک قدم دو قدم آگے چل جائے نماز یہاں پڑھ رہے ہیں ایک دم آگے ایک دو قدم چل جائے تو اس سے بھی چلنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی یا اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی طرف اب قبلے کی طرف نماز پڑھنا نماز پڑھتا پڑھتا قبلے کی طرف سے سب پھر گئے تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی یا اسی طرح ناپاک جگہ پر نماز پڑھنا آپ نے جگہ نماز پڑھی آپ کو بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے جہاں پر نماز پڑھی تھی تو وہاں پر آپ نے ناپاک جگہ پر نماز پڑھی تو اس سے بھی آپ کی نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی کی وجہ سے نماز پڑھنی پڑھے گی یا اسی طرح کوئی آپ کو پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو رونا آ گیا یعنی آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اور نماز میں آپ رو رہے ہیں وہ بات سوچ کر تو اس بات کو سوچ کر اگر رونے سے بھی نماز ٹوڑ جائے گی اگر آپ کو رونا ہے نماز کے اندر جو قرآن کے اندر وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے جن کے اندر جہنم کی آیات ہیں اور جن کے اندر جو سخت عذاب کی جو آیات ہیں اگر ان آیات کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ان آیاتوں کو سوچ کر آپ رو سکتے ہیں آپ رو سکتے ہیں لیکن اپنے تکلیف کی وجہ سے اپنے کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے یا اپنی بیماریوں کے وجہ سے آپ نماز کے اندر رو رہے ہیں تو اس سے رونے سے بھی آپ کی نماز ٹوڑ جائے گی یا اسی طرح کوئی آدمی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے پڑھتے زور سے قہقہ مار کر ہسے اتنی زور سے ہسے کہ برابر والا آواز سن لے تو آپ کی اس سے بھی نماز ٹوڑ جائے گی یا اسی طرح کوئی آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور نماز پڑھتے پڑھتے امام سے آگے نکل گئے اگر امام سے آگے نکل گئے تو بھی آپ کی نماز ٹوڑ جائے گی یا اسی طرح اللہ اکبر یہ لفظ ہے اللہ اکبر اب کوئی اسی لفظ کو کیا کہتا ہے اللہ اس طرح کہتا ہے یہ اس طرح الفاظ نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح الفاظ کو ان کو بولتا ہے تو ان الفاظ کو اس طرح بولنے سے اس کی نماز ٹوڑ جائے گی اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کو سیکھو نماز کے جو الفاظ ہیں ان کو صحیح طریقے سے سیکھو اگر اس کو اس طرح بلا وجہ بڑھائیں گے تو بڑھانے سے بھی نماز ٹوڑ جائے گی یا اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور برابر کی مسجد ہے اس مسجد میں ازاں ہو رہی ہے اس ازاں کا آپ نے اگر نماز کے اندر جواب دے دیا تو آپ کے نماز ٹوٹ جائے گی یا اسی طرح کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر دل دل میں دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا کاروبار میں برکت دے دے مجھے پیسے دے 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 اگر آپ نے نماز کے اندر دعا مانگ رہی تو آپ کے نماز ٹوٹ جائے گی آپ کو اگر دعا مانگنا ہے تو آپ نماز کے بعد دعا مانگیں نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ نماز کے بعد جب دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو اس دعا کو قبول فرمائیں گے تو نماز کے اندر دعا مانگنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح ایک رکون کے اندر تین مرتبہ یعنی کیا مطلب ایک رکون ہے قیام قیام ہے یا رکو ہے سجدہ ہے تو ایک رکون قیام ہے اب ہم نیت باندھے ہوئے کھڑے ہوئے اب آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا یوں خجا لیا یوں خجا لیا تین مرتبہ تو آپ نے نیت باندھے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایک مرتبہ خجایا پھر نیت باندھے لی پھر اٹھایا پھر خجایا پھر نیت باندھے لی پھر اٹھایا پھر خجا لیا اگر تین مرتبہ ایک رکون میں آپ نے اس طرح خجایا تو بھی آپ کے نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح کسی کا فون آیا اور اس نے جیب سے فون نکالا اور فون نکالے کے بعد فون کو یوں دیکھ لیا تو یوں دیکھنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی فون کو یوں دیکھ لیا اگر فون آیا تو اس کو جیب کے اندر وہیں کے وہیں بند کریں اس کو دیکھ لیا تو آپ کے نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح سامنے گھڑی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے گھڑی ہے اور گھڑی میں آپ نے ٹائم دیکھ لیا اور ٹائم آپ کو سمجھ میں آگیا یعنی کیا مطلب آپ اگر پانچ بیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے نیت باندھی اور آپ نے گھڑی میں ٹائم دیکھا پانچ بیٹھ کے دو یا تین منٹ ہو رہی ہیں تو آپ کو اگر ٹائم سمجھ میں آیا تو بھی آپ کی نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر سطر کھل گیا سطر جو ہے اب مرد حضرات کا سطر سینے سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور عورت کا جو سطر ہے وہ ہتیلی دونوں پیر اور چہرہ اس کے علاوہ عورتوں کا جا ہے پورا سطر میں داخل ہے اگر ہتیلی پیر اور چہرے کے علاوہ کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کھل گئی اگر چوٹی بھی کھل گئی چوٹی بھی نظر آ رہی ہے تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح بہت سے لوگ کی عادتیں ہوتی ہے جب وہ رکو میں جاتے ہیں رکو سے اٹھتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں تو یا اللہ یا رسول اللہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو اس طرح کے کوئی بھی الفاظ بولنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی حالانکہ یا اللہ بول سکتے ہیں نماز کے بار لیکن اگر آپ نے نماز میں بولا تو آپ کو جو ہی نماز ٹوٹ جائے گی یا اسی طرح کوئی آدمی نماز پڑھ رہے اس کو کہیں پر پھوڑا تھا پھنسی تھی اور وہ پھنسی نماز کے دوران پھوٹ گئی اور اس میں سے خون یا پیپ نکل کے بہ گیا تو بہنے سے بھی آپ کے نماز ٹوٹ جائے گی یا اسی طرح کسی کو کوئی چوٹ لے گی کہیں پر ہاتھ مر کہیں پر بھی اور وضو کرتے وقت اس پٹی پر اس نے مسا کیا ہے اگر نماز کے دوران وہ پٹی کھل گئے تو بھی آپ کے نماز ٹوٹ جائے گی اگر کسی خواتین کا اتنا باریک لباس ہے کہ دور سے اندر تک نظر آتا ہے یعنی چوٹی نظر آتی ہے بال نظر آتے ہیں اور اس کے ہاتھ وغیرہ یہاں سے اوپر کونی سے اوپر نظر آتے ہیں یا کمر نظر آتی اتنا باریک اگر کپڑا ہے تو اتنا باریک کپڑا پہرکا جو نماز پڑھ رہی تو اس کی نماز نہیں ہوئی نماز ٹوٹ گئی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا یعنی اتنا موٹا لباس پہن کر نماز پڑھے کہ اندر کا جسم کسی کو نظر نہ آئے یہاں تک کہ بالوں کی جو چوٹی ہے وہ چوٹی بھی جو ہے نظر نہ آئے اگر یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا تو ان چیزوں سب چیزوں کو سنیں بار بار سنیں بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہی یاد ہو جائے اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کے توشیق ادا فرمائے